اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کو دو خیاب ہوتے آتے توبے میں بھیجے آپ نے ان دونوں کو پیرا کیا بھوزہ ہو کیا جراب ہاتھی پیرا سکتا ہے اللہ علیہ وسلم بیتی کا خضاب یعنی بیتی کا خضاب بیتی کا خضاب بیتی کا خضاب بیتی کا خضاب خضاب کے لائک نہیں ہوئی تھی حرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ خضاب کی صحیح سے نہیں لگا دیتے بلکہ خشبو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھی اور آپ بہت زیادہ استعمال کر دیتے لوگوں نے ان کو خضاب سمجھا اور بازوں نے کہا کبھی آپ نے خضاب کیا اور کبھی نہیں کیا جس نے زیادہ دیکھا زیادہ نہ کر گیا بعد انہیں کہا کہ آپ داری کے بالوں میں خضاب کرتے تھے اور خر کے بالوں میں نہیں کرتے تھے پس اس بات کی روایت داری کے بالوں میں ہے اور نبی کے روایت خر کے بالوں میں ہے اب اس میں اعتلاف ہے کہ خضاب جائد ہے یا مقروب اور افضل نے جائز برکے مصابت آیا ہے اور باز اس کے سندت ہونے کی تھی خصوصاً جہاد دیں پرانہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب وہ کبھی ہوا کے بالوں میں خضاب کرنے کا حضاب دیا آگے حدیثہ رہی ہے اور بازوں نے کہا کہ سر کے خضاب افضل ہیں پھر اس میں اعتلاف ہے کہ شاہ خضاب جائد ہے یا نہیں اور جمہور نے اس میں مقروب رکھا ہے اور بازوں نے کہا کہ شاہ خضاب جائے یہ حرام ہے بندلین حدیثِ عبداللہ بن عباد کہ ابو دعوت کے پاس کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اخیر زمانوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو کبوتر کے پوٹوں کی طرح کالا خضاب کریں گے وہ جنت کی پھولت ہوں گے اور وہ حق کی تین علماء اس کو جائز کہتے ہیں خضاب جائے خضاب جائے چین علیہ وسلم اور دلیل ان کی حدیث ہے کہ اخدہ خضاب جائے ہیں ابو تاہود ابو گزر کی کہ اخدہ جسے تم بدلتے ہو جو بڑا بدی اور بسمہ ہے اور اُبعی صلی اللہ علیہ وسلم سنوں کا بال نگالا جس پر خضاب تھا دیتی اور بسمے کا اور ظاہر ہے کہ دیتی اور بسمان اگر ان دونوں کو بلایا جائے تو یہ لی کالا جو وہ خضاب ہو جاتا ہے بہت زیادہ گیر اتھیانی ہوتا لیکن اس کا بھی رنس کار ہو جاتا ہے تو ایسے بھی آگے کابی ترجم نے بیعت میں کی ہے برحال موتتر یہ ہے کالے خضاب سے اس طرح جو ہے یہ بہتر ہے کالے خضاب سے بچنا چاہیے ابو مرینہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ یہ بود اور ستارہ خضاب نہیں کرتے تو بلکہ خلاف کرو اور خضاب کرو اس حدیث سے خضاب کی ایک تضیلت ثابت ہوئی ابو ذرد روایت ہے کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہتر موتی رہے جیسے تم بڑا فر کو بدلتے ہو بیزی اور بسمہ ہے اسمار بن بہت سے روایت ہے کہ نیوم المعبنیر صلی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیا انہوں نے ایک بال لکھالا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں سے وہ خضاب کیا ہوا تھا دیتی اور بسمہ سے کیا خضاب کرنا یہ جاپر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس دن وقہ پتا ہوا وہ اس دن ابو پہا عثمان بن آمیر ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گے ان کا سر سفید گاز کی طرح تھا اس قدر بڑے سے تب آپ نے فرمایا ان کو کسی ان کی عورت کے پاس لے جاؤ وہ ان کا پڑاپا بدل دے یعنی خضاب کر دے لیکن کیا ہی سے بچاؤ یعنی شیاہ خضاب مت کرو سہیب نے روایت آیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیجر بطر خضاب شیاہ خضاب ہے اس سے وہ عورتیں تمہارے طرف رغبت کرتی ہیں جو اور سمجھ گا اور دشمن کے دلوں میں جہاد میں تمہاری حیبت ہوتی ہے سہید بن ابھی سہید سے روایت ہے کہ ابن جرائج نے عبداللہ بن عمر شاہ پیتوں کو دیتا ہوں تم اپنی داڑی زرد کرتے ہو غرر سے انہوں نے کہا کہ داڑی کسی لئے زرد کرتا ہوں کہ میں نے عزیز صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اپنی داڑی زرد کرتے تھے عبداللہ بن عباد رضی اللہ تعالی اور عباد میں روایت آیا کہ عزیز صلی اللہ علیہ وسلم ایک شہدت پر سے گزرے جس نے دیتی کا خضاب کیا تھا آپ نے فرمایا یہ کیا اچھا ہے پھر ایک دوسرا شخص گزرا جس نے دیتی اور بسمے کا خضاب کیا تھا تو آپ نے فرمایا یہ کیسے اچھا ہے پھر ایک تیسرا شخص گزرا انس نے ذرد خضاب کیا تھا آپ نے فرمایا یہ ان سب سے اچھا ہے ابن سعود نے کہا سعود جو ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ سعود فرما کے شگرد زرد خضاب کیا کرتے تھے اس حدیث کو بتاؤں سے بھی نکالا اور نسائی نے ابن عبر سے نکالا کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داری زرد کرتے تھے ورس اور زافران سے اس حدیث سے یہ نکلتا ہے کہ سب خضابوں میں افضل زرد خضاب ہے اس کے پاس نیندی اور وصبت دورو کا کہ ہنہ یک زندی اور وصبت کو جب بلا دیں تو سیاہ خضاب ہوتا ہے اور وہ مرہ ہے اس کا جواب یوں دیا ہے شاید براد عزیز میں یہ ہے کہ کبھی صرف وصبت پہ خضاب کرے تو وہ سبز ہوگا اور کبھی صرف انہاز تو وہ صرف ہوگا مگر یہ جواب کوئی شید نہیں ہے کیونکہ اگر یہ مطلب ہوتا تو آپ دوسری قسم کو اول قسم سے افضل جو فرماتے بلکہ اول اور دو قسم ایک ہو جاتی ہے جب صرف مدی سے خضاب کریں اور صحیح یہ ہے کہ یہ حدیث معارض ہے سیاہ خضاب کی ممہنف کی حدیث کے اور شاید ممہنف کے حدیث منصوب اور صحابہ اور تعبین اور آئمہ کے منصور ہے کہ وہ سیاہ خضاب کیا کرتے تھے اب وہ بکر صدیق بھی انہا اور وسمہ کا خضاب کیا کرتے تھے اور امام امالج سے بھی منصور ہے اور امام حضر سے بھی مر بھی ہے مگر نصر یہ سرا ثابت نہیں ہو سکتا صحیح یہ خالص یا خضاب مبنو ہے خالص یا یہ خضاب مبنو ہے جیسے عدید میں آیا کہ وسمہ اور بھی کو بلا کر لگا جائے تو وہ خالص یا نہیں رہتا پھر اس کا رنگ جو ہے وہ بدل جاتا ہے یعنی خضاب جو ہے جس کی ممونت ہے یہ نہیں کر لگانا چاہیے جس نے خضاب نہیں کیا آج ابو چوہیپا سے روایت ہے کہ میں نے آذر صلی اللہ صلی اللہ کا سرزی کا مقاب یعنی چھوٹی داڑی جو نیزے کے گھونڈ اور چھوڑی کے بیچ میں ہوتی سفید دیکھا اب یہ سے روایت ہے کہ انف بن بالک سے پوچھا گیا کیا حضرت صلی اللہ نے حضاب کیا ہے انہوں نے کہا آج داڑی نے سفید بال دکھلائی نہیں دیتے تھے بگر سترہ بیس بال وہ بھی ساب داڑی گئے ابن عبر رضی اللہ سے روایت ہے کہ آج صلی اللہ اللہ کا بڑا پا بیس بالوں کے موافق تھا یعنی زیادہ آپ کی داڑی سفید ہی نہیں تھی پر پیچھے گزر چکا ہے کہ جس طرح جس صحابی نے دیکھا اس طرح اس نے جھگل کر دیا ہے یعنی آپ صلی اللہ اگر خشبوں کے طور پر لگاتے یا پیچھے گزرا ہے کہ آپ صلی اللہ نے خضاب کی کیا ہے جیسے صلی اللہ رضی اللہ اور آگیا دیر تیجھے گزر چکی ہے جس طرح جس نے دیکھا اس نے بیتے ہی جتل سر دیا جس نے سمجھ آگی اللہ سمجھ کے قمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے